مومنٹ ٹو مومنٹ ٹو مومنٹ ٹو مومنٹ جیون ہے ہر کشن دو بھی بھاگوں والا جیون بہار کی دنیا کن چیزوں سے بنی ویکتی وستو اور پرستی دی یس اندر کی دنیا تمہاری سات سیکشنز والی ہے شریر شواس من بدھی چت اہنکار اور ان سب کے دوارہ جیون کا انبہو کرنے والا جیون یس ان سات سیکشنز والی تمہاری اندر کی دنیا ہے اچھا جیسے تمہاری بہار کی دنیا کا تمہاری اندر کی دنیا پر پرباب ہے نا ویسے ہی تمہاری اندر کی دنیا کا تمہاری بہار کی دنیا پر پرباب ہے آپ کی اندر کی دنیا سنو رہے ہیں بہار کی دنیا سے ضرور پرباب ہے ہی ہے نو ڈاؤٹ بہر اگر آپ گوھر سے دیکھو گے نا آپ کا انڈیویجیل لائف جو ہے نا آپ کا جیون آپ کے اندر گھٹ رہا ہے مومنٹ ٹو مومنٹ ٹو مومنٹ جیسے آپ اس بہار کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں ویقتیوں کو دیکھ رہے ہیں وستوں کو دیکھ رہے ہیں پرستیتیوں کا انبہو کر رہے ہیں سنو رہے ہیں کسی کو دیکھ کے پرسنتہ کا انبہو کسی کو دیکھ کے اپرسنتہ کا انبہو وہ انبہو کہاں ہو رہے ہیں اندر ہو رہے ہیں اور اندر جو انبہو ہوتے ہیں اندر جو بھاو اٹھتے ہیں وہ اس کھشن کی تمہاری جیون کی کوالیٹی تیار کریں گے زیادہ ہو رہا ہے کیا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے اندر سپوز پرسنتہ کا بھاو جگہ تو اس کھشن کیلئے جیون کیسا لگا اور بہار کی دنیا اتتم ہونے کی بہو جو بہت اچھے لوگ ہیں سمردھ اٹماسفیر ہے بہار چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن اگر من بیکار تو اس کھشن کیلئے جیون کا کوالیٹی بیکاری my point is this آپ کا جیون آپ کے اندر ہے جیسے ہی یہ پانچ اندریوں والے جو دروازے ہیں آنکھوں سے دیکھنا کانوں سے سننا ناک سے سنگنا جیپ سے ٹیسٹ کرنا تو جیسے سپش کرنا یہ پانچ اندریوں والے جو دروازے ہیں جیسے ہی آپ وہ بند کرو بہار کی دنیا ختم ہو جاتی ہے آپ کے لئے بہت پھر بھی آپ کا اندر کا جو جیون ہے وہ تو ہمیشہ رہتا ہی ہے my point is this آپ I don't know کتنا سمجھ پا رہے ہو میری بات کو آپ کا جیون آپ کے اندر ہے اور آپ کے جیون کی quality آپ کے اندر اٹھتے ہوئے بھاؤں سے تیہ ہوتی ہے سن رہے ہو بہت زیادہ گسے والا بھاؤں بار بار اٹھتا ہو تو آپ کے جیون کی ویسی quality ہوگی بہت پریم والا بھاؤں بار بار اٹھتا ہو تو آپ کے جیون کی ویسی quality ہوگی enthusiasm والا بھاؤں بار بار اٹھتا ہے تو ویسی quality ہے isn't it ذمہ داری والا بھاؤں ہے آپ کے مند میں بار بار تو ویسی quality ہے سن رہے ہو اچھا قدرت نے منشہ کو اتنی fantastic طاقتیں دی ہیں جیسے ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں already تم اپنے مند میں جو بھاؤں جگانا چاہو جگا لو اس کا ابھیاز کرنا پڑے گا yes ویسے ہی تمہارے اندر جو بھاؤں جگ گیا suppose اور اس کو تم چھوڑنا چاہو تو تم چھوڑ بھی سکتے ہو سن رہے ہو my point is this اس کو observe کرنا سیکھو step number one step number two اس کو vivek کا filter لگانا سیکھو سن رہے ہو vivek مانے کیا سیانہ پن ہے wisdom ہے intelligence ہے کہ کونسا بھاؤں رکھنے یگی ہے اور کونسا بھاؤں چھوڑنے یگی ہے یہ vivek کا filter ہے yes step number one کیا observe کرو اپنے اندر جو چل رہے اس کو step number two اس کو vivek کا filter لگانا سیکھو and step number three تمہیں جو بھاؤں چھوڑنے یگی لگا اس کو چھوڑنے کیلئے تمہیں کرنا کیا ہے سانس اندر لو جس دیوے شکتی کے ساتھ تمہارا connection بنا ہوا ہے اس کا سمرن کرو اور باہر جانے والی سانس کے ساتھ سمرپن کر دینا کسی کا اسی شکتی کے ساتھ جو connection بنا ہوا ہے کچھ لوگ اسی شکتی کو اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ jesus کہتے ہیں کچھ لوگ واہے گروہ کہتے ہیں میں اسی شکتی کو گروہ جی کہہ رہا ہوں سندھ رہے ہیں تمہارا جو بھی نام ہے تمہارا جو بھی اس شکتی کا روپ ہے جہاں تمہارا ردہ جھکا ہوا ہے اس کا سمرن کرو سانس اندر لو اور باہر جانے والی سانس کے ساتھ سمرپن کر دینا اچھا یہ ہو سکتا ہے اگر فائل بڑی ہوگی تو ڈیلیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا سندھ رہے ہیں ضرور ٹائم لگے گا اتنے لمبے سمیہ سے اگر کوئی بھاو اکٹھا کرتے کرتے آیا ہو بڑی فائل ہے اچھا کچھ لوگوں کی فائلیں نہیں فولڈرز بنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی ہارڈ ڈسک بھری ہوئی دکھے گی آپ کو پورا سسٹم سلو ہوا پڑا ہے کیونکہ ہارڈ ڈسک بھری پڑی ہے ان کا پورا ہاؤ بھاو دیکھو جینے کا طریقہ دیکھو تو میں اتنا کرلوں تو کافی ہے معنی کیا ہوا ہے سسٹم بھر گیا ہے پورا سندھ رہے ہیں میری بات جتنا اکیومیلیشن ہوا ہے کانشیسنس میں اتنی فریکوینٹلی انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا ہے ڈاؤنلوڈ کرتے گئے ہیں کرتے گئے ہیں کرتے گئے ہیں کرتے گئے ہیں 95% بھر گیا ریم بھی آپریٹنگ سسٹم سلو ہو گیا ہے سندھ رہے ہیں میری بات یہ یاد رکھئے گا شاسن کوئی اور کرے گا تم پر انشاسن تمہیں خود کو کرنا ہے یس اوبزر کرو فلٹر لگاؤ سرنڈر کرو یس فائل بڑی ہوگی تو ڈیلیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا لگنے دو ٹائم کوئی بات نہیں تم جتنا ڈیلیٹ کرتے جاؤگے اتنا اسی ٹینڈنسی کا اسی بھاو کا جو پکڑ ہے تمہارے من پر وہ ڈھیلا پڑتا جائے گا یس میں یہ کہہ رہا ہوں ونس اگین لیٹ می ریمائنڈ یو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں یہ سب تم جب چاہو جو بھاو چھوڑنا چاہو تم چھوڑ سکتے ہو قدرت نے الڈیڈی وہ طاقت دی ہوئے تم میں یس چھوڑی رہے ہو کی نہیں سچی بتانا کسی کے بارے میں گڑھ بڑھ آگئی من میں اپنے ہی لوگ ہیں تم کہہ تو چلو چھوڑو کوئی بات نہیں ہو گیا کیا ہے کی نہیں کتنی ساری بات you are able to drop anything that you want to drop کبھی کبھی ہم اس اس طاقت کو پہچانتے نہیں تو اسی کا شکار ہو کے جیتے رہتے ہیں ارے کیا کروں اب گصہ آ گیا میں کہہ رہا ہوں تم ابزو کرنا سیکھو اس کو فلٹر لگانا سیکھو اور جو گڑھ بڑھ والے بھاو ہیں ان کو تیاغ نہ سیکھو ایک بار تم یہ ڈیلیٹنگ سیکھ جاؤ نا کوئی چیز تمہیں لمبے سمیہ تک بریشان کری نہیں سکے گی سن رہے ہو لیکن یہ یاد رکھنا کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہوں گے تو انیشیلی تمہیں افورٹ کرنا ہی پڑے گا لیکن جتنا پریکٹس کرتے جاؤ گے اس کا اتنا وہ اور آسان ہوتی جائے گی وہ پریکٹس آج تک ہوا ہے کی نہیں سچی بتاؤ شروعات میں تم نے بائسیکل چلانا بھی شروع کیا تو پہلے تو مشکل ہی ہوئی لیکن کرتے گئے تو آسان ہو گیا یس ویسے ہی جو بھی کار یہ تم شروع کرو شروعات میں مشکل لگتی ہے جیسے جیسے کرتے جاؤ آسان ہوتے جائے گی مند بدھی لوگ آرے لسنیں کم بدھی والے لوگ آرے یہ تو بہت مشکل ہے کر کے رک جاتے ہیں ہائر انٹیلیجنس والے لوگ کہتے ہیں یار مشکل ہے لیکن ویلیویبل ہے کرنے یوگیا ہے تو لگے رہتے ہیں اس کے پیچھے وہ کمیٹمنٹ کی بات آرہی ہے پھر سے ہری لسننگ وہ سٹوڈنٹ کا فارمیلہ یاد ہے شروعن منن ادنید اتیاس وہ ضرور کریے گا کمیٹ کرنا اوبزور کرو فیلٹر لگاؤ سرنڈر کرو اچھا تیاری کیلئے میں سنڈرے ہو تمہارے من کی تیاری کیلئے ایک بات کہہ رہا ہوں کام آئے گا تمہیں تمہارے ہی اندر کچھ ایسا بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں گڑڑڑوں کو چھوڑ کر فری نہیں ہونے دیتا اس کو سمجھتے ہو وہ کیا ہے وہ ایگو ہے سنڈرے ہو ایگو کو بلیم کرنے میں رس ہے اس کو گڑڑوں کو چھوڑ کے فری ہونے میں رس ہی نہیں ہے سنڈرے ہو میری بات کسی کو رانگ کر کے خود رائٹ ہونا چاہتا ہے ایگو کسی کو نیچہ کر کے خود اوپر اٹھنا چاہ رہا ہے ایگو اگر تم اس ایگو کے شکار نہیں ہو تو observe filter surrender کر پاؤ گے بجا لو سنڈرے ہو میری بات سنڈرے ہو تم اپنے جیون سے اپنے من سے کسی کے بھی بارے سنڈرے ہو سنڈرے ہو نیچہ 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 کیلئے تمہیں observe filter surrender بہت کام آئے گا آج کر کے دیکھنا sit with yourself اپنا پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹا جب بھی موقع ملے دن بھر میں جہاں جس جس کے ساتھ کچھ گڑھ بڑے ہوئی ہوئی ہوگی اپرسندتہ اکٹھا ہوئی ہوگی اس کو تھیاگ دینا اسی وقتی کے ساتھ تمہارا سنبند بدلے گا ایک دم کر کے دیکھنا موسیقی